لالو یادو جی کہ سواست اور ان کی عمر نشت روپ سے انہیں آنے والے سمیں میں پریسان کر رہا تھا اب جب وہ اپنوں کے بیج میں رہیں گے محسوس کریں گے کچھ ساماجیک اور راجنیتیک ایکٹیویٹیز میں رہیں گے کہ مجھے نہیں پتا سواست ان کو کتنا سپورٹ کرے گا عمر بھی چیتر سے چیتر کے لگ بگ ہو چکا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ لالو یادو یہ مانسی گروپ سے ساری گروپ سے بہت سوستر ہیں اور پہلے وہ ساری گروپ سے وہ علاج کھا ہے لیکن جب وہ ساماجیک روپ میں ایکٹیویٹیز میں رہیں گے تو جو ان کا تینسن تھا منٹل تینسن جس کے چلتے اور اتدھک بیماریاں بڑھتی تھی وہ بیماریاں کمیں گے تو اتدھک پرسنتہ اس بات کی ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے بیچ رہیں گے اپنے سکچنتکوں کے بیچ رہیں گے اپنے پڑیوار کے بیچ رہیں گے میں پڑیوار کو ایک نیک سلحہ ضرور دوں کہ لالو یادب جی کو ایک اچھے بات آبران کا سہیوگ ملے انہیں مانسک روپ سے کبھی بھی تینسن نہیں ملنا چاہے کہ لالو یادب جی کو مانسک روپ سے تینسن نہیں ملے گے تو اور بھی بہتر طریقے سے اپنے جیون کو جی سکتے ہیں میں آردیڈی کے ان لوگوں سے بھی آدھرا کروں گا جو آج بھی بیہار کی راجنیتی کو کم سمجھتے ہیں انہیں سو نبیہ کو سمجھتے ہیں کہ اب وہ حالات نہیں ہے آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے لالو یادب کے سواس پر اور مانسک چیزوں پر اثر پرے گا اور ساتھ ساتھ لالو یادب کے چاہنے والے جو سماج ہے اس پر اثر پر راجت کے کئی ورکر اور کئی ایسے لوگوں کے چلتے ہیں سماج پر بہت برا اثر پرتا ہے جیسے ابھی کوئی ایک گھٹنا گھٹی اور کسی نے کسی جاتی کو گالی دیا تو کچھ لوگوں نے جاتیوں کو بھی دوسری جاتیوں کو بھی گالی دینے کی سربات کر دیں تو یہ سوبھا نہیں دیتا ہے اب حکاس پر تھوپ پھیکتے رہتے ہیں بھگوان کو لوگ گالی دیتے رہتے ہیں اس کا مطلب ہم بھگوان کے لیے خات مار کرنے لگیں تھوپ پھیکیں گے تو میرے موہ پر پڑے گا جو لوگ صرف اپنی رازنیتی کرنے کے لیے جاتی کا آر لے کے دوسروں کے جاتیوں کے سمودا کو شمو کو دھرم کو گالی دیتا ہے واللالو یادب کا ہیتھ نہیں کر سکتا